پولیس کی ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ یہاں راجیب نگر کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار راجیب نگر سے شکایتیں آتی ہیں کہ یہاں پہ ڈرگز کا گورک دندہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک بار پھر ایس پی ساؤت ایس جی پیو صاحب اور جتنے بھی چوکی انچارج اور ایس ایچو صاحب ہیں وہ سب یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ریڈز جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہیں ڈرگز کے خلاف ایک بار پھر بڑی کاروائی جو ہے وہ جمہو کشمیر پولیس کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے ریڈز جو ہے وہ کنڈکٹ کی جا رہی ہیں اور یہ سمیتی راجیب نگر کی تصویریں آپ کو دکھا دیں پہلے بھی ایس پی ساؤت کے دورہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک کاروائی کی گئی تھی پروپٹی کو جو تھا وہ اٹیچ کیا گیا تھا اور آج ایک بار پھر یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اور یہ سمیتی لائی ویجوال آپ کو راجیب نگر سے جو ہے وہ دکھانے کا پریاز کر رہے ہیں یہ ایک بڑی کاروائی جو ہے وہ پولیس کے دورہ ڈرکس کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایس اچو صاحب ایس پی ساؤت ایس ڈی پیو ایسٹ سب یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ایک ایک گھر کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ کئی بار یہاں پہ شکائتیں آتی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈرکس کا گورک دندہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جا جاتا ہے اور اس سمیں کی یہ لائی ویجولز آپ کو دکھانے کا پریاز کر رہا ہوں جہاں پہ ایک ایک گھر کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے اور محلہ پولیس کرمی بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے علا دھکاری سب یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پراپر ریٹس جو ہیں وہ کنٹکٹ کی جا رہی ہیں اور لگاتار ان علاقوں سے جو ہے ڈرکس کی جو ہے وہ کافی زیادہ شکائتیں جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہیں چوری چکاری لوٹ ماری کی جو وارد آتے ہیں زیادہ تر یہی کے رہنے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ پوری ریڈ جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ کنٹکٹ کی جا رہی ہے اور یہ سمیہ کے لائی ویجوال آپ کو یہ دکھا دیں یہاں پہ سب چیزوں کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے اور جس طرح سے ڈرکس کا یہاں پہ گورک نندہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اسی کو چیک کرنے کے لیے یہ پولیس کی جو ہے جمہو کشمیر پولیس کی جو ہے سب سے بڑی کاروائی جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے اور لگاتار جب سے ایس پی ساؤت آجے جی میں مورچرس مالا ہے تب سے لگاتار جو ہے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ بڑی کاروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سبی گھروں کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے تاکہ ڈرکس جیسا کوئی بہدارت جو ہے وہ نہ ہو اگر ملے کا تو ان کے اوپر جو ہے وہ پوری کانونی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی ڈی پی ایس ایکٹ کے تحر جو بھی ان کے پر کاروائی ہوگی وہ کاروائی جو ہے وہ پوری اکمل طور کے اوپر جو ہے وہ کی جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ پوری کاروائی جو ہے وہ جمہو کشمیر پولیس کے دورہ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ڈرکس کا جس طرح سے گورک زندہ جو ہے اس راجیم نگر کاسم نگر کے علاقے کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے لگاتار پولیس میں جو ہے وہ اپنی نظریں جو ہے وہ بنائے رکھی ہیں اور محلہ پولیس کرمی بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ لگاتار ڈرکس کے خلاف جو ہے جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ لگاتار ڈرکس کے خلاف جو ہے وہ اپنی کاروائی جو ہے وہ سنجام جیتی ہوئی نظر آتی ہے اگر آپ کے علاقے کے اندر بھی جو ہے کوئی اس طرح کا گورک دندہ ہوتا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ پولیس تک جو ہے وہ ضرور انفرمیشن پہنچائیں اور یہ ڈرکس جیسی ایک مہماری جو وہ آج نوجوان یوہوں کے اندر ہیں وہ ختم ہو اور آپ بھی اس کے دہائیں وہ بھاگیدار بنیں اس ڈرکس جیسی تو یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ ہر ہر گھر کے اندر جو ہے وہ اس سمیں پولیس کی جو ہے وہ ریڈ چل رہی ہے اور ابھی بھی آپ کو دکھا دیں تو بھاری تحداد میں جو ہے وہ پولیس کرمی جو ہے وہ یہاں پہ ڈپلائی کیے گئے ہیں کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ وائلنس ہوا تھا لوگوں کے دوارے اور اور آج پوری کاروائی کرتے ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تصویریں اس سمیں یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ پولیس کرمی جو کہ ایس پی ساؤٹھ ہیں وہ خود یہاں پہ موجود ہیں اور لگاتار ڈرکس کے خلاف جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے یہاں پہ ایس پی ساؤٹھ آجے شہرمہ جی ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور صاف طور کے اوپر ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرکس کا جو ہے وہ دھندہ کیا جاتا ہے اور ڈرکس جو ہے وہ نوجوان کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور اسی کے چلتے آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی ڈپلائیمنٹ آپ دیکھیں گے اور یہ گورت بلدہ جو ہے وہ راجیب نگر اور کاسیم نگر کے علاقے کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ پولیس کی ایک بڑی کار بھائی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ ہر گھر کو کھنگالا گیا ہے اور پہلے بھی یہاں پہ پروپٹیز جو ہے وہ اٹیچ کی گئی ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ بھاری ماترہ میں یہاں پہ پولیس نفری بھلائی گئی اور یہاں پہ بڑی کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے اور مہیلہ پولیس کرمی بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جس کے اندر یہ بڑی کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہاں پہ ہم باتچیت بھی جو ہے وہ ضرور کریں گے اور جس طرح سے بات کریں تو لگاتا ہے ایس پی صاحب جو ہے وہ اس بارے میں کئی بار میڈیا میں جو ہے وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈرگز جو ہے ایک نارکو ٹیررزم ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے اور اس کو سوسائٹی سے ختم کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے اور اسی کے چلتے لگاتار یہ کاروائی ہیں جو ہے وہ ایس پی ساؤٹھ آجے جی اور ایس ڈی پی اور شہزان بٹ کے دورے جو ہے وہ کی جاری ہیں اور یہ راجیب نگر جو ہے یہاں پہ لگاتار ریٹس جو ہیں وہ کنڈکٹ کی جاری ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ پولیس کے دورہ جو ہے ایک بڑی کاروائی سر انجام جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے پہلے بھی یہاں پہ کئی ساری پروپٹیز کو جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے ایس پی ساؤت کے دورہ جو ہے کئی پروپٹیز کو یہاں پہ اٹیچ کیا گیا ہے اور یہ ایک بار پھر آج یہاں پہ ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور باتشیت کریں گے اگر آپ کے علاقے کے اندر بھی کوئی ڈرکش کا گورک دندہ ہوتا ہے آپ جو ہے وہ پولیس کو انفارم کریں آپ کی سوچنا جو ہے وہ گوپنیا رکھی جائے گی اور اور مرشی کے اندر سواچی ہے سar کہ جو لے این ٹیگ پین ہے جو اس کو رنٹائر ریکھی بڑھ رکھ بڑھ رہا ہے اسے ایسے پر کچھ تک کی کوئی حملک کی ایک ہے اس پر آج یہاں پہ رکھ بڑھ رکھ بڑھ رکھ بڑھ رکھا ہے کہ السرکت کی پر ایسے پر اٹھ اٹھ سرک سروتیاری اسے پر اٹھ سرک مام دا رکھ بڑھ اٹھ دانگی ، اسے پی اٹھٹ کو رکھ بڑھ رکھو موسیقی سر جس طرح سے آج یہ ریڈ کنڈکٹ کی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اور پہلے بھی آپ کے دورہ یہاں بے کئی کاروائییں کی گئی ہیں پروپٹیز اٹیج کی گئی ہیں یہ نارکو ٹیرریزم رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن آپ کے طرف سے پوری کاروائییں کی جاری ہیں لوگوں سے کیا سریو کی جو ہے وہ آپ دوہار لگاتے ہیں دیکھیں جمہو پولیس خاص کر کے ڈرگز ہماری نمبر ون پریارٹی ہے جو ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کے اندر نمبر ون پریارٹی ہم نے انٹی ڈرگز جتنے بھی کوششیں ہیں ہماری جمہو کشمیر پولیس کی ان کو سر انجام تک لے کے جانا اور اس کے چلتے ہی آپ نے جتنے بھی ایکشنز یہاں پہ دیکھے جو پہلے بھی آپ نے دیکھے کی سکس پروپرٹیز ورث مور دن ٹین کروڑس آب بین سیسٹ آنڈ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ورہیسٹ ہوئے ہیں کافی کونٹیٹی میں ہیروین جس کو آپ چٹہ بولتے ہو میں اس کو کالا زہر بولتا ہوں آہ ہم نے مطلعہ پکڑا ہے آہ ہم نے مطلعہ پکڑا ہے آہ آہ ہم نے آہ ہم نے مطلعہ پکڑا ہے سب ڈیویزن نارف آف جمہو اور سوا کے جی یہ پہ وہ ہوا ہے مطلب وہ 33-34 kg جو ہیروین ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کنزپشن ہے تو اس کے چلتے جو یہ جو ایریا ہے ہمارا یہ ہول سیل کا مارکٹ نہیں ہے یہاں پہ کچھ بڑی سمال کونٹیٹیز میں ان بیٹس کے اندر لوگ آکے ڈرگز کریتے تھے اور اس میں سبسٹینشیل ڈراؤپ ہوا ہے ایک ویزیبل ڈراؤپ ہوا ہے اور اس کے لئے دیو تو کانٹینیوز ایفرٹس ریٹس ارسٹس اور ایڈر روویزنس لائک سیزنگ او پروپرٹی اور کانٹینیوز ریٹس آج کوئی پروپرٹی سیزنگ کیا ہم نے چار لوگ یہاں پہ آپ کو بتا دیں لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اٹھایا گیا ہے راجیب نگر کا یہ واقعہ آپ کو بتانے کا پریاز کر رہا ہوں جہاں پہ خود ایس پی ساؤدھ جو تھے وہ یہاں پہ موقع پہ موجود تھے اور جس طرح سے یہ ڈرکس کا گورک دندہ جو کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کے خلاف جو ہے لگاتار جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ کاروائی کو سر انجام دیتے ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اپنی رائے بھی اس ویڈیو کا کمنٹ شیکشن میں ضرور رکھے گا اب اسی طرح سے بننے دنیوز نو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آداب و سلام علیکم